اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہے 28 فروری 2023 یعنی کہ فروری کا آج لاشت دن ہے لاشت تاریخ ہے اور شعب بھائی کا ایران کے اندر 20 دن مکمل ہوئے شعب بھائی نے ایران کے اندر جو سفر شروع کیا تھا دوستو پیدل ہاں 20 دن کے اندر شعب بھائی نے قریب قریب 700 کلومیٹر کے قریب قریب شعب بھائی نے سفر کر لیا ہے دوستو اور وہ ایراک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج ہے ان کے سفر کا 28 دن ایران کے اندر شروع ہوا ہے دوستو شعب بھائی ماشاءاللہ جلد ہی وہ ایراک پہنچنے والے ہیں ایراک بورڈر پر پہنچنے والے ہیں اور جو بورڈر سامنے آئے گا جس بورڈر پر شعب بھائی پہنچنے والے ہیں اس بورڈر کا نام سلامچے بورڈر جو کہ ابھی بھی شعب بھائی سے 400 کلومیٹر یا اس سے زیادہ اوپر ہوگا تو شعب بھائی نے کچھ دن پہلے بتایا تھا دس بارہ دن کے اندر میں ماشاءاللہ ایراک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ تو دوستو شعب بھائی اب 6 سے 7 دن کے اندر ایک وک کے اندر شعب بھائی ایراک پہنچیں گے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی شعب بھائی جہاں سفر کر رہے ہیں ایران کے اندر ہیں لیکن نیٹ ورک کی وجہ سے جو ہے اس کا پروبلم رہتا ہے اس لیے شعب بھائی کی ابھی کوئی لائی ویڈیو نہیں آ رہی ہے لیکن انشاءاللہ جلد ہی شعب بھائی کی طرف سے لائی ویڈیو ضرور آئے گی اور ایک بات یہ ہے کہ شعب بھائی کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ تھا جس پر وہ اپنی لائی ویڈیوز فوٹوز وغیرہ ڈال کر اپ ڈیٹ دیتے تھے تو وہ بالکل اکاؤنٹ ابھی ختم ہو چکا ہے تو دوستو شعب بھائی جلد ہی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہمیں بتائیں گے فیلحال میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ شعب بھائی کی ابھی جس جگہ پہ چل رہے ہیں وہاں کی کوئی ویڈیوز نہیں ہیں لیکن شعب بھائی کا سفر جاری ہے وہ ایک دن کے اندر پچاس سے چالیس سے پچاس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جلد ہی شعب بھائی اب عراق کے قریب ہیں اور عراق پہنچیں گے دوستو آپ سب دعا کریں شعب بھائی کو دعا کی ضرورت ہے اور ان کا سفر حج کا جاری ہے سفر رکان ہوا نہیں ہے ہمیں خوشی ہے کہ وہ سفر کر رہے ہیں جہاں بھی ہوں لیکن ان کا سفر جاری اور دوہزار تیس کا حج ادا کریں آپ سب دعا کریں دوستو انشاءاللہ جلد ہی عراق پہنچیں گے وہ اپ ڈیٹ آپ تک اس چینل پر ضرور آپ کو ملے گی اور شعب بھائی کی